اسلام علیکم سیف سیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کی ہدایت پر صبح بھر میں پولیس فورس کی کرونا ویکسینیشن کا عمل جاری مجموعی طور پر چالیس برس سے زائد العمر سنتیس ہزار چار سو پچیس افسران اور اہلکاروں کو کرونا ویکسین لگ چکی ہے پی سی، سپیشل برانچ، سیٹی ڈی، ٹرافک، ایس پی یو، پی ایچ پی سمیت تمام فیلڈ فارمیشنز میں بھی فورس کو ویکسین لگائی جا رہی ہے آئی جی پنجاب کے باقی رہ جانے والے افسران اور اہلکاروں کی کرونا ویکسینیشن جلد جلد مکمل کرنے کے احکامات آئی جی پنجاب انام گنی کا کہنا ہے کہ کرونا سے محفوظ رہ کر ہی پولیس فورس عوام کی خدمت اور حفاظت کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں آئی جی پنجاب انام گنی نے خوشحاب میں سات سالہ بچی سے مباینہ زیادتی کا نوٹس لے لیا آرپیو سرگودہ سے واقعی کی رپورٹ طلب گرفتار ملزن کے خلاف سکت قانونی کا روائی کا ہو سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر کی سربراہی میں لاہور پولیس کمیونٹی پولیسنگ کی طرف غامزن موبائل پولیس خدمت مرکز بھی مختلف مقامات پر ڈیجیٹل آئیزد سہولیات شہریوں کو ان کی گھر کی دہلیز پر فرام کر رہا ہے پولیس ویریفیکیشن سیٹیفکیٹ، گمشدگی رپورٹس، تجدید درائیونگ لیسنس سمیت چودہ اقسام کی سہولیات شہریوں کو فرام کی جا رہی ہیں سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر نے کہا کہ شہریوں کو پولیس سے متعلقہ سہولیات کی فرامی کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کی زیرے صدارت ایس پی انویسٹیگیشن سٹی ڈویجن آفیس میں سکروٹنی سیل کا اجلاس ایس ایس پی لیگل شیخ آصف سمیت تمام ڈویجن انویسٹیگیشن ایس پیز اور سکروٹنی سیل کے ان چارج نے اجلاس میں شرکت کی سربراہ لاہور پولیس نے ڈویجن کی سطح پر سکروٹنی سیل کی کار کردگی کا جائزہ لیا سی سی پیو لاہور نے چلانوں کی تکمیل کے حوالے سے بہترین کار کردگی پر ایس پی سٹی انویسٹیگیشن سٹی زہیب نصراللہ رانجہ کو شاباش دی انویسٹیگیشن پولیس ٹیٹی ڈویجن لاہور نے دو مغوی بچے تلاش کر کے ورسہ کے سپرد کر دیئے تین سالہ ارتضاء اور پانچ سالہ ردہ زہرہ کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا گیا دونوں بہن بھائی گھر سے سودا لینے نکلے اور گھر کا راستہ بھول گئے تھے انچارج انویسٹیگیشن شہدرہ آلم لنگڑیال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مغوی بچوں کو تلاش کیا تھانہ جنوبی چونی پولیس لاہور کی مختلف علاقوں میں کر روائیاں سترہ پتنگ باز گرفتار ملزمان کے قبضے سے سترہ پتنگ قاتل کیمیکل ڈور کی پنیاں برامت گرفتار ملزمان کے خلاف فلائنگ کیٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درس سیویل لائنز ڈویجن لاہور میں پتنگ فروشوں اور پتنگ سازوں کے خلاف کریکڈون جاری گھر میں خفیہ طور پر پتنگیں بنا کر فروخت کرنے والے دو ملزمان گرفتار گرفتار پتنگ فروش آل لائن آرڈر لے کر لاہور مختلف اصلاب میں پتنگیں فروخت کرتے تھے پتنگ فروشوں کے قبضے سے پندرہ سو تیار پتنگیں اور آٹھ کیمیکل دھاتی ڈور کی چرخیاں برامت کی گئے مصری شاہ پولیس لاہور کی کارروائی دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھے موٹر سائیکلز اور دو پسٹلز برامت ڈی آئی جی اپریشن ساجد قیانی کی انصدادے جرائم کے حوالے سے بہتر کا روائی پر مصری شاہ پولیس ٹیم کو شاباہ تھانا کوٹ مومن پولیس سرگودہ کی جرائم پیش آفراد کے خلاف کا روائی چوری کے مقدمات میں ملوث بدنامے زمانہ ملزمان زفر اقبال عرف زفری اور محمد اشریف گرفتار ملزمان تھانا کوٹ مومن پولیس کو رہ زنی اور نقب زنی کے چار مقدمات میں مطلوب تھے دو موٹر سائیکلوں سمیت تین لاکھ ترین سٹھ ہزار روپے کا مال مسروکہ اور اسلحہ برامت ملزمان کے خلاف نشیات فروشی اور ناجید اسلحہ رکھنے کی دفاع کے تحت مقدمات درد یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپلیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv ملزمان